بابا رضی اللہ تعالیٰ فخر سے سرکار کی شان بیان کر رہے تھے کونسی شان کہتے ہیں ترہ کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا تَعِنْ يَقْلِمُ وَجَنَحَيْهِ فِي الْحَوَاءِ إِلَّا وَهُوَ يَذْكُرُ لَنَا عِلْمًا مِنْهُ کہتے ہیں وہ زی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہوئے کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں پرجو کرنا دن ہو رات ہو عرب ہو عجم ہو صبح ہو شام ہو دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی پرندہ ارنے کے لیے پر بھی کھولتا تھا ہمارے نبی اس کی بھی خبر دے دیتے تھے یہ نقرہ تحتنفی ہے کچھ لوگ آج کہتے ہیں کہ نبی پا کا علم بڑا تھا وہ تھا نماز کا وہ تھا روزے کا وہ تھا حج کا وہ تھا زکاپ کا تو میں نے کہا کہ شریعت کی علم کے ساتھ صحابات اور بھی فقد کر رہے ہیں کس پر کہ دنیا کے کسی کونے پر پرندہ اٹھتا تھا سرکار کو یہ بھی علم دھاؤ تو یہ سرکار کی شان صحابہ نے مانی ہے اور اس میں بھی امت کا فیدہ ہے اس میں بھی کہ سرکار جانتے ہیں ہر پرندے کو ہر پرندے کو ہر کیلے مکوڑے کو ہر شراط لند کو ہر طبقے کو چونکہ آپ نے نظام دیتے وقت یہ بھی ہر چیز کو امت کی بہتری کے لیے پیش کرنا ہے علم ہوگا تو کہیں گے فلان سے بھی بچو فلان سے بھی بچو فلان میں یہ فائدہ ہے فلان میں یہ فائدہ ہے فلان جڑی گوٹی میں یہ فائدہ ہے فلان کیلے مکوڑے جہاں ان کے اندر یہ صورتحال ہے اب دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے فرمایا عزا واقع صدا وفیت آمی آہدکم جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکی جاگے رہے تو پھر رفم کلو ہو سم من کلو ہو اسے دبو کے بہر نکالو یعنی کھانا خوشتے کے گرم نہ ہو تھنڈے میں گری تو پھر فرمایا اس کے ایک پر میں بیماری کے جرسیم ہے دوسرے میں شفا کے جرسیم ہے وہ ڈبوتی ہے تو بیماری وانا ڈبوتی ہے تم دوسرا بھی ڈبو دو تاکہ کھانا جس میں جرسیم بیماری کے ملے تھے وہ طبی طور پر صحیح ہو جائے اب یہ مکھی کے پر کے بارے میں یہ بتانا یہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے لیکن امت کا فائدہ تو ہے تو سرکار کو پتا تھا تو پتا اور پھر کتنی نگاہ حضورت کی تیزی ہے آج پدلی صدی میں امریکی دردردر یا پتان میں مکھی کے پر پر سچ کرتے ہوئے کہا سچ فرمایا تھا چودہ سنیاں پہلے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واقعی اس کے پر میں ایک پر میں بیماری کے جرسیم ہیں اور دوسرے میں شفا کے جرسیم ہیں اور جو عادت دونوں نے بتائی تھی بلکل صحیح بتائی ہے کہ وہ جب ڈبوتی ہے تو بیماری بلکل ہوتی ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ جن کو مکھی کے چھوٹے سپر میں امت کو نقصان دینے والی چیز نظر آ جائے تو وہ بڑی بڑی نقصان دے چیزیں کیسے امت کے لیے چھوڑ دے کو نقصان دیتی رہے دیکھو نظام دینے والی ذات کا متعلق کتنا ہے ان کا نالج کتنا ہے اور پھر جو مکھی کی عادت جانے وہ بندوں کی عادت کیوں نہ جانے کہ مکھی اس طرح نقصان دیتی ہے پہلے یہ جب ہوتی ہے بیماری بلکل اور دوسرا بہر رکھتی ہے اب ایک ٹولہ مسلمانوں میں سے کس کے ذرے پہ ہو گیا کہ نبی کو تو صرف نماز رضی کا پتہ تھا باقی کائنات کی محمقات کا پتہ نہیں تھا ادھر سے غیر مسلم کہنے لگے ان اس وقت کا پتہ تھا آج کا پتہ نہیں تھا اگر آج اسلام کی رہنمائی کی جا سکتی ہے تو اہل سنت واجواعات کی عقیدے کے مطابق کی جا سکتی ہے ابن تیمیہ کی سوچ بند گلی میں بند ہے دیوبند کی سوچ بند گلی میں بند ہے وہاں بھی سوچ بند گلی میں بند ہے وہ یہود مالی بات کر رہے ہیں وہ نصرہ مالی بات کر رہے ہیں اسلام دشمن قوتوں کی بات اور ان کی بات ایک ہو گئی انگریزوں نے کہا تمہارا دی بھی ذریعہ کافی نہیں کہ نبی کو آج کا پتہ نہیں تھا اس وقت کی معلومات تھی آج انہوں نے بھی کہا انہیں تو کل کا پتہ نہیں تھا دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی ان کی تو تقریریں ایک ہو گئیں ان کی تو دلیلیں ایک ہو گئیں یہ کس نوز اسلام کا پرچ بلند کریں گے اسلام کا پرچ بلند کر سکتا ہے تو داتا کا دیوانہ کر سکتا ہے گوز کا مستانہ کر سکتا ہے امام احمد رضا بریبی کا روحانی بیٹا کر سکتا ہے موسیقی ہمارے نبیل اسلام چوخ سودہ پیچنے سودہ خریدنے بینکنگ کرنے مزارفت کرنے مشاکت کرنے ادھار لینے امانت رکھنے قرض دینے جتنے معاملات کے لحاظ سے جو کچھ سرکار نے فرمایا فائدہ اسی میں ہے بھلا اسی میں ہے اکل کو سمجھ آئے پھر بھی بھلا ہے نہ آئے پھر بھی بھلا اسی میں جو سرکار نے فرما ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں ہمیں اور وہ جو فرماتے ہیں لفظ ایسے ہے کہ وہ زبان اس کو سب خون کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ رسولان میرے آقا صلی اللہ نے فرمایا گوشت پکایا گیا تھا دیکھ جے میں فرمایا نا ولی زیرہ مجھے بکری کی اگلی ٹام پیش کرو تو رکھ دی دیکھ سے نکال پیش کر دی گئی رو نا ولی زیرہ مجھے بکری کی اگلی ٹام پیش کرو دوبارہ پیش کر دی گئی سرکار نے پھر فرمایا نا ولی زیرہ تیسری بار مجھے بکری کی اگلی ٹام پیش کرو تو دینے والے نے کہ محبوب اگلی دو ہی ٹام ہوتی اگر تو یہ بات نہ کہتا میں دس کہتا تو اسی دیجے سے دس اگلی دھانگے نکلتی میں سو کہتا تو سو نکلتی میں ہزار کہتا تو ہزار نکلتی میں جب تک مانتا جاتا تیرا کام عقل سے پوچھنا تی تھا تیرا کام نبی کی حکم کو دیکھنا تھا یہ امتی کے لیے اس میں سبق ہے کہ سرکار کا نظام اس کی اپنی برکت ہیں کیونکہ سرکار ہی جانتے ہیں سرکار آت آتے ہیں تو پہلی بات علم کے لحاظ سے نظام کی جو اکملیت ہے تو جو نظام اس دیس میں حمل آنا چاہتے ہیں وہ نظام جس ذات نے دیا ہے اس ذات کے علم کے کروڑ میں حصے جیسا علم کسی کو نہیں تو پھر کیوں فراد اور فریق واروں کا نظام ووٹ دے کے پھر ان مسلط کرتے ہو اپنے محبوب کا نظام لاؤ جس نظام سے دنیا میں نہیں قبر میں بھی ایسی لگ جاتے ہیں یہ دنیا کی بجلیاں تو پہلی جیل علم کے لحاظ سے نظام کام ہوتا ہے تو نظام مصطفی جیسا کسی کا نظام نہیں اس واجتے کے سرکار کے علم جیسا کسی کا علم نہیں دوسرا جتنا ہمارے نبی ریسلام کو ہم سے پیار ہے اتنا کسی لیڈر کو نہیں ہو سکتا بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ کوئی نبی اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کر سکا کتنا سرکار اپنے غلام وں سے کرتے ہیں یہ باقیدہ امام راضی میں لکھا اور اس کی سبب اس کی وجہ ختم نقوت کو بیان کیا کہتے ہیں جو سمجھو آخری نبی صلی اللہ کی امت کہتے ہیں کہ باق اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے یہ یہی بات ہے کہ شاد و نادل کوئی دشمن ہو پیار کرنے کے لحاظ سے باق دو طرح کے ہیں ایک وہ باق ہے پیار کرتا ہے مگر اس کو اتنی فکر نہیں ہے کیوں وہ کہتے میری اولاد کے چچے بھی ہیں مامو بھی ہیں میں نہ رہا کچھ سہارا چچے بنیں گے کچھ مامو بنیں گے میری اولاد کا گزارہ ہو جائے گا لیکن ایک وہ مو آپ ہے جس سے پتہ ہے میری اولاد کا کوئی چچہ نہیں کوئی مامو نہیں ان کا سب کچھ میری کر نا ہے اور میں سب کچھ کروں ان کا گھر بھی ہو کاروبار بھی ہو بینک ٹیلنس بھی ہو امام رازی کہتے بلا تشوی و تمثیر سرکار سے پہلے جتنے نبی تھے کیونکہ وہ آخری نہیں تھے انہیں بتا تھا جب تک ہم ہیں ہم سوچیں ان کا بات کی کیا فکر ہے بعد میں تو نیدر بھی آئیں گے وہ آکے دستغیری کریں گے وہ آکے مشکل کشائی کریں گے حاج دروائی کریں گے یعنی اگرچہ تحان باپ کا تھا مگر وہ سلطی جوٹی ہماری تو پوری ہو جائے گی اور بات یہ بے سہارا نہیں ہوں گے نبی اور آئیں گے اور سرکار کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں تو پھر سرکار نے فرم میں نے ہی سب کچھ کرنا ہے اور کوئی میرے بعد نہیں آئے گا اتنا پیار کیا میرے آقا صلی اللہ نے کہ کوئی نبی اپنی امت سے بہت پیار نہیں کر تکا جو آخری پیغمبر نے اپنی امت سے پیار کیا آتا ہے اس یہ میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ کا دیا ہوا نظام ہے بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا یہ نظام اس وقت ہی محافظ بن جاتا ہے باقی جھوٹ موٹ جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے امریکہ کے ہیمن رائٹس ہیں یہ تو کوئی دنیا میں آیا تو پھر شروع ہوئے لیکن سرکار نے فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کی بیوی گھر والی امید سے ہو آملہ ہو فرما اس وقت تک نرسہ نہیں تقسیم ہوگا جب تک ولادت نہیں ہوگی کیوں کہ وہ جو باقی بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ شریک ہے حصے میں اگرچہ پیدا نہیں ہوا لیکن شریک اتنے تقسیم روک بھی ہے اگر بچی ہوگی تو حصہ اور ہے بچہ ہوگا تو حصہ اور ہے یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ جہاں ولادت سے پہلے ہی حقوق پہ دیرا شروع کر دیا جاتا آتا ہے کون ہے دنیا کا ایسا نظام لانے والے اور پھر بندہ اسی سال کا ہوا نبی سال کا ہوا جو کچھ زندگی میں ملے وہ اپنی جگہ بندہ کبر میں چلا گیا یا جانے لگا اس نظام نے پھر بھی حقوق بتا بیسے مرتا ہے ہندو جلا رہے ہیں کوئی اُلٹا کوئی سیدھا کوئی امودی شکل میں میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ روح نکل گئی ہے لیکن نظام مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہڈی نہیں ٹوٹ رہا تھا اور یہ عزاز ہے جنازہ جا رہا تھا میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ نے دیکھا کچھ لوگ سواریوں پہ بیٹھے جنازے پیچھے پیچھے سواریوں پہ جا سرکار کتنا پیار کرتے ہیں صحابہ سے لیکن اس بات کو حسنہ آگیا تو سواریوں پہ بیٹھے تھے اور یہ فرمائے اللہ تستہیون اور تمہیں حیالی آتی انتم اللہ دواب والملائک اکدام ہے فرمائے اس جنازے کی عدم میں فرشتے تو بیدل چڑھے اور تم سواریوں پہ بیٹھے ہمیں حیالی آتی یہ یہ ہے human rights یہ ہے انسانیت کی قدر یہ ہے انسان کی حق پہ 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 روح نکل گئی ہے لیکن جو زندہ انہیں بتایا گیا جتنا اس قضب کرو کہ اتنے تمہارے گناہ جڑیں گے جو چال پائی کو کندہ دے گا جو غسر دے اور دیکھو قبر میں بھی سرکار کی رحمت پہنچی میرا قاصل اللہ سلم کا فرمان ہے صحیح بخاری شریف میں کہ اس وقت بندہ قبر میں چلا جاتا ہے امریکہ کی کیا نالب نہیں کروڑ مرتبہ جنم لے لے ہمیں نہیں بتا سکتی قبر میں کیا ہوتا ہے یہ بھی نظام مصطفی صلی اللہ دینے والی ذات کا پیار ہے دنیا کے نظام دینے والے نہیں دے سکتے ایسا پیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت امتحان ہمیں لگتا ہے تو شیطان وہاں بھی پہنچ جاتا ہے قبر کے بارے کھڑا ہو جاتا دیکھو کتنا تبینہ ملوم کہاں تک پیچھ کرتا آتا اور یہ نبوی پیغام ہے گھڑی او شریعت نہیں ہے اندر والے کو بہر کھڑا شیطان نظر آرہا ہوتا جو شیطان نظر آسکتا تو بائیس نظر نہیں آسکتا بیٹا نظر نہیں آسکتا فاتح پڑھنے والا نظر نہیں آسکتا آتا اس لیے تو حجرت عمر بن آس نے بوقت وفات کہا تھا کہ جب مجھے دفن کرو اکیم ہوڑا کبری میری کبر کے گھڑے ہو جانا حتی آستان سبکم تا کہ تمہیں دیکھوں تو میرا کبر میں دل لگ جا اور میں تمہارا پڑھا وصل رہوں اور مجھے جواب دینے میں آسانی مل جا یہ صحیح بسلم میں صحابی کا حقیقت ہم سرکار فرماتے ہیں کہ شیطان باہر کھڑا ہے جس طرح بلا تشبیح شیشے کے آر پر ایک طرف آپ دوسرا بندہ ہو اور اس کا امجان ہو رہا ہو اور آپ اس کی رہنمائی کرنا چاہے یا کسی لحاظ سے سرکار نے فرمات تو فرشتہ یعنی اندر یہ سوال ہے اور باہر شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے اس بندے کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہ تُو میرا نام دیکھو شیطان نے وہاں بھی انسان کو پھٹکانا چاہا تو قبر میں کسی کا نظام نہیں پہنچا پہنچا ہے تو نظام مصطفیٰ پہنچا ہے ملیانکہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ طریقہ بتا دیا کہ ازان پڑے کو شیطان بھار دائے گا اور جو قبر میں نیٹا ہے اس کے لیے آسانی فدہ ہو جائے اور یہاں تک فرمایا کہ ازابات آہدوکم جب تم اسے کوئی فورت ہو جائے فر یکم آہدوکم بھارا سے قبر ہی ایک بھارا قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے یہ یاد رکھو یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قبر میں بھی ایسی لگواتا ہے امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں ایک ایسی برزخ میں نہیں لگوا سکتی سرکار کی ایک چمک کروڑوں قبروں میں ایسی لگوا دیکھ اور اس ایسی کا طریقہ کتنا آسان ہے مسئلہ اہلی سنت کا طریقہ بڑھائی آسان ہے کیسے سرکار فرماتے ہیں جب دفن ہو جا بندہ ایک بندہ قبر کے پاس بھرا ہو جائے اور یہ حدیث درجنوں کتابوں میں ہے یہاں تک یہ جو نجدی آئے تابین بھی کرتے رہے تابین بھی کرتے رہے اسے لیکن سات سدیوں تک جہاں بھی مسلمان فرد ہوتا تھا امت یہ کام ضرور کرتی تھی کہ ایک بندہ قبر کے سرے کھڑا ہو رہا تو کیا کہیں یا فلان ابن فلان تھا قبر والے کا نام لے کر اے فلان فلان کے بیٹے اس امی کا نام لے باپ کا نام لے کر اس کی امی کا نام لے تو سرکار فرماتے ہیں یس مہو والا یجی سنیں گا جواب نہیں دے گا پھر فرماتے دوبارہ بلاؤ یا فلان ابن فلان تھا سرکار فرماتے ہیں یس نبی جالے سا اب قبر سیدھا ہو کے بیٹھ جائے فرماتے پھر کہو یا فلان ابن فلان تھا پھر فرمایا آگے سے بولے گا ارشد لی رحم اللہ خدا تجھ پہ رحم کرے مرشد بتا مجھے کیا بتانا چاہتا ہے ارشد لی مرشد ارشد لی بتا مرشد مجھے تو کیا بتانا چاہتا ہے رسول اللہ کہتا سبحان اللہ یا غوث نہ کہے یا علی نہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ نہ کہے وہ مرے بائی زیاد کو یا زیاد کیسے کہے کہنا یا ہے کہنا یا ہے پتا چلا اپنے کہی اپنے جو گوائی ہیں کہ ساری صدیوں میں یہ کہا جاتا رہا تو پتا چلا جڑی بودیاں باد میں آئی ہیں مکی مدری پدیری تو زنی ہیں کہ بندہ مرا مغربورہ میں اس کے بارے میں سرکار فرما گئے ہیں غوث کو اگرچہ نہیں سادہ سا مومن تھا مومن پکا تھا سرکار نے فرما اسے جھوڑ جب بھاگنا نہیں دفن کر اس کو بلانا ہے اور عرشد نیرحم اکلا اب تم اسے بات کر بات کیا عربی میں اور یہ میں بتانا چاہتا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قبروں والے بودھ ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یہ سکھوں کی سوچ ہے کہ قبروں والوں کو بودھ کہنا میں کہتا ہوں زندہ بھی اتنے ایڈوانس نہیں ہوتے جتنے قبر والے ایڈوانس ہو جاتے ہیں اب سرکار نے فرما اسے کھلا کے آگے جملہ بولو بولو جملہ کے عربی کا بندہ ہے پنجابی ساری زندگی دار روم پر نے گئی نہیں اس پر بھی آتی نہیں سرکار فرماتے عربی بولو اب میں وہ جملہ بولتا ہوں جو تمہیں شریف پڑھے کوئی پتہ نہیں چلے گا لیکن تمہاری لنبی عمر جب قبر میں جاؤ گے کوئی بہر بولے گا تو اسی وقت پتہ چل جائے گا مرتے ہی سرکار کا غلام عربی میڈیو ہو جاتا ہے فرش عربی میں پوچھ دیتا ہے ساری زندگی اگر کیا نا پڑھا ہوا ہو تو بھٹ تو کچھ نہیں جانتا سرکار کا عشق تو بہت کچھ قبر میں نہیں جانتا ہے اب دیکھو فرمایا اسے یہ کہو اس کو ما خرج تاری من الدنیا شہادات اللہ الہ اللہ یہ جملہ جانتا اب تم جو نہیں پڑے ترجمہ کروں گا تو پتہ چلے گا لیکن قبر والے کو فورا پتہ بچا کے رکھا تھا تو نے اس کو سوتا نہیں کیا تو نے پیچا نہیں کی اپنے اس عقیدہ ختم عروبت کو یاد کر جس پر تو نے زندگی بھر کمپرو وائز نہیں کیا پھر تفصیل ہے شہادات اللہ الہ اللہ تو نے زندگی بھر کہا تھا خدا ایک ہے تو نے زندگی پر کہا تھا حضر محمد مصطفی صلی اللہ کے آخری نبی ہیں تو نے کہا تھا اسلام میرا دین ہے قرآن میرا امام ہے یہ یاد کر سرکار فرماتے ہیں جب بہر والا بولتا ہے تو اندر والا پڑھنا شروع کر دیتا ہے دیکھو لائن ملانے کا طریقہ کسی نظام میں نہیں ہے تو نظام مصطفی میں ہے اس نظام کو وٹ دینا ہے جو قبر میں بھی ایسی رگ آئے میرا آقا سلسل فرماتے ہیں اب اندر والا ربی محمد رسول محمد نبی یہ پڑھ رہا ہے مسلسل ادھر سے منکر نکی رہا ہے اب جب انہوں نے دیکھا اس سے پوچھا جواب پہلے دے رہا عجیب بندہ اسے سوالوں جواب پہلے ورد کر رہے اللہ ربی اللہ ربی تو دونوں حیران ہو کر رب سے پوچھتے اب اس کا کیا کریں اللہ فرما تک پوچھنے کی ضرورت نہیں بس تم جنت کا دروازہ قبر میں کھول دو یہ حدیث جس پر اپنے قیم نے کہ ساڑھے سا سدیوں تک تو میں گلا ہوں لیٹ سے پہلے جو گدر گئی ہیں کہ ہر زمانے میں ہر سدی میں ہر علاقے میں مسلمان اس کے عمل کرتے آئے ہیں میں نے آکھا صلی اللہ سلم کی اس حدیث پر صحابہ سے رہے ساری عمل کرتی رہی اب جب جہاں تک باپ پہنچی تو صحابہ نے سوال کر دیا محبوب یہ آپ نے جو شرط لگائی ہے کہ ماں کا نام لینا ہے اگر یہ نہ پتہ ہو تو پھر کیا باپ کا لے سکتی متبادہ یا پھر پوچھیں گھر جا کے دوسرے شہر میں پتہ نہ چلے کہ ماں اگر ملکر نقیر آکے اپنی کاروائی کر جائیں تو پھر فیدہ کیا ہے اتنا سرکار کو فکر ہے نظام مصطفیٰ دینے باری ذات کی رحمت بے کو قبر تک پہنچی ہے فرما اگر امی کا نام نہ آئے جس طرح کے دوستوں کے باپ کا نام تو مشہور ہوتا ہے امی کا اتنا نہیں پتا ہوتا سرکار نے فرما امی کا نام آئے تو فرما اگر اس جھوٹی امی کا نام نہیں آتا تو بڑی امی حضرت حوا کا نام تو آتا سوال اللہ ین صبح ہو الہ ام بہی حوا اس کو حوا کا بیٹا کیا پکار ہو یا زید ابن حوا اے زید حوا کے بیٹے پھر بھی جاگے گا پھر بھی بولے گا پھر بھی پڑے گا تو یہ ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے قبر میں بھی ایسی لگوا دیا ہے جنت کا دروازہ جب کھلے گا تو جنت کی نعمت جنت کی ہوا جنت کا پستر یہ ساری یہ سرکار ودینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ان کا بیار ہے اپنے غلاموں کے ساتھ اور پھر اختیار چلتا کتنا ہے اللہ کے دربار میں اتنا اختیار ہے رب نے فرما مرزی ہے معبول ایبن پہ حاج ہر سال فرض کر لو مرزی ہے ایک بار فرض کر لو یہ مسلم بخاری میں اگر میں نے ہاں کہ دیا صرف ہاں تو ہر سار ہی فرض ہو جائے ہر سار تو میں ہاں کیوں نہیں کہتا فرما امت پر پیار مجھے بولنے نہیں دیتا کون ہے قانون بنانے والا اتنا پیار کرے کہ جنہوں نے عمل کرنا پیار مجھے تو نام کہنے میں کوئی مشکت نہیں ہے لیکن امت نے تو پھر قیامت تک گھر چھوڑ کے نکل 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 صرف پیسے کافی نہیں وقت دینا پڑے گا مستطع تو کرنا مشکل ہوگا تو میں تمہیں فضیلت بتاتا ہوں رفلی حج کی جب آو گئے گناہ دل جائیں مگر ہو جائے گا اگر ہر بار فرض ہے تو سرکار یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں چھپوں تاکہ ایک بار ہی نہیں تو پھر کیا تھا یہ جواب ہے کہ رب نے فرمایا تا محبوب مرضی آپ کی ہے چاہو تو امت پہ ہر سال فرض کر لو یا ایک بار فرض کر تو نظام دینے والے کا اختیار بھی بڑھا اللہ کے دربار میں وہاں اس بڑے بارگاہ کے اندر کتنا اختیار ہے اس بریاد پر میں نے یہ چند چیزیں اس نظام رحمت صلی اللہ سلم کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیشنی چوک آگے الیکشن آ رہا ہے اور اس میں یہ جتنے بھی فرادی ہیں ان کے خلاف آپ نے سرکار کے نظام کو لانے کی کوشش کر دی ہے اور جو کوشش ہم کے دل سے کرتا اس کو زواب پورا بن جاتا ہے اس حلقے میں بھی آپ کوشش کہے گے کہ آپ کا ووٹ حلال ہو جائے اور جو صاف آلہ اہم ایک سو اٹھائیس ہے اس میں خود بندہ نا چیز الیکش لڑ رہا اہم ایک سو اٹھائیس میں کمپین جاری ہے آپ کے جو دوست جو رشتہ دار جو تدرک والے اس حلقے میں ہیں اب اس حلقے رابطہ کریں اور ان کو تیار کریں اور پورے پاکستان میں یہ سعادت ہے باقی حلقوں کے تو بھی ہم نے اللہ کے فضل سے اعلان کر رکھا ہے اس کے ہم نے برپور کوشش کرنی ہے آج کے اس پروگرام میں ہمارے بڑے پیارے دوست عظیب صلاح خان کراچی سے غلا مصطفی قاطری صاحب رونو کفروز ہو چکے ہیں ابھی وہ انشاءاللہ صلاح خان نہیں کریں آپ حضرات ایسے گھٹے لینا ہے اور شوق سے سننا ہے میں اجازت چاہوں گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو واقع و دعوی جانے الحمدلللہ موسیقی لبائن لبائن یا رسول اللہ لبائن 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 یا رسول اللہ لبائن لبائن یا رسول اللہ لبائن الحاج حافظ و حمد بھولا حضرت حدری صاحب آپ کو شریک ہلا چکے ہیں آپ ہم آپ سے اچھا سن بھارت کریے شریک کرو ڈاکشاپ کو راستہ دے دیجئے برائے کرانکے ڈاکشاپ کو راستہ دے دیجئے پروگرام کارنس کو زب تائمر کیئے آپ لوگوں سے یہی بزارشیں کے تمامی آپ باقبت شریف ضرابہ ہو الحاج حافظ محمد علام مصطفح قادر صاحب تشریف لات چکے ہیں تو عرص بللہ سمین قدیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علی کریہ سہیدین یا سہیدین یا رسول اللہ قبلہ زل علماء افکر اسلام شیخ علیہ السلام کو المسلمین حضرت علامہ دکٹر عاشق عاشق عشق ملعہبی ست جیدہ مجدو کا آپ نے خطاب سنا اللہ تعالیٰ عقلہ علماء عبانیم کو سلامت رکھے اور اس طرح ڈھوٹر صاحب نے اہلہ سندن بچہ مار سرگلندی کے لئے جو کنوان اپنے بیان میں پیش کیا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل دینا ہونے کی سعادت اور تکفیل نصیب فرمائے میری تمام باری سفدادی شہر جو دور دور کھڑے ہیں وہ دریوں کو دشریف رکھیں انشاءاللہ خودر مختصر تھی آدھری پیش کروں گا اور اس کے بعد سلام ہوگا اس کے بعد سلام ہوگا بقتی بہت زیادہ ہو چکا ہے میں والے بھائی سے پہنچ کروں گا بہت پیش کروں گا بہت سلام جو جو آپ تشریف کھڑے ہیں جو سائٹ پہ کھڑے ہیں ان سے مجھو زیادی سے ترکے پڑھانے دشریف لے آئیں آپ لوگوں کے لئے اپنے درسے دشریف لائیں ہیں انشاءاللہ زیادہ دے رہے ہوگی برکل یہ آپ بیسانہ خانہ اس کے بعد سلام بھی یہ پڑھیں گے دو شیر آپ کو مجھے کبھی ترسے سلام بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اس این بیتنا کیا آپ نے اشارہ پڑھتے ہیں تو اس این بیتنا تو اشارہ میں مولا علی کے شان میں دو اشارہ پڑھ دیں گے ٹھیک ہے اللہ باقی آپ کے ذات کو سلامت دیں گے اللہ باقی آپ کے ذات کہتے کیسے ہیں ہاتھ میچے